اسلام علیکم اچھا ٹوپیک کا نام ہے کونسپٹ آف ڈیفرنشی ایشن بہت آسان اور سیمپل سا ٹوپیک ہے ڈیفرنشی ایشن کے بارے میں یاد رکھیں گے کسی بھی سیل کا پروپر فانکشن بننا کسی بھی سیل کا پروپر سٹرکچر آ جانا اس کو ہم کہتے ہیں دے آر کولڈ ڈیفرنشی ایشن پروسس ہے اب میرے بچوں آپ نے یاد رکھنا کہ جتنے بھی زائیگوٹک سیلز ہوتے ہیں زائیگوٹک سیلز ان کے پاس ساری انفرمیشن موجود ہوتی ہے جو کنٹرول کرتی ہیں ڈیویلمنٹ کو مطلب انفرمیشن فوردہ ڈیویلمنٹ ساری ڈیویلمنٹ کی انفرمیشن کس کے پاس ہوتی ہے بڑا زائیگوٹک سیلز کے پاس موجود ہوتی ہے ہر ایک زائیگوٹک سیلز کے پاس موجود ہوتی ہے مگر جو زائی گوٹ کا سائٹو پلازمی کمپوننٹس ہیں جو سائٹو پلازم کے کمپوننٹس ہیں ان کمپوننٹس کے پاس ہوتے ہیں different morphogenetic determinants morphogenetic جو شکل کو بنانے والے determinants ہیں وہ سارے سائٹو پلازمی کمپوننٹ کے پاس ہیں ان morphogenetic determinants کا کام کیا ہے یہ صرف کنٹرول کرتے ہیں function of specific cell type جو cell کی type ہے جیسے زائلم cell ہو گیا فیلائم cell ہو گیا جیسے ہماری human being کے اندر آپ muscle cell کہہ لیں smooth muscle کہہ لیں eye cell کہہ لیں liver cell کریں ہر ایک cell اگر دیکھا دیا different function رکھتے ہیں یہ function سارے کے سارے control کرنے والے کون ہوتے ہیں morphogenetic determinants ہیں اور یہ مجود ہوتے ہیں سائٹو پلازمی کمپوننٹس کو تو control کرنا function کو morphogenetic determinants کا this is called differentiation ہے کیا نام ہوگا بٹا differentiation experiment perform کرتے ہیں اور experiment perform کرنے والے سپیمن ایک سائنٹس ہے اس نے ایک zائی گوٹ لیا یہ zائی گوٹ ہے amphibian کا amphibian frog کا zائی گوٹ لیا آپ کو پتہ ہے یہ سینٹر میں نیوکلس ہے اور تین لیئرز ہیں سب سے اوپر ہوئی ایکٹوڈرم سینٹر والی میزوڈرم اور اس کے اندر کون سے بٹا اندروں لیئرز کو کہتے ہیں بٹا جرم لیئر ایکٹوڈرم کے اوپر experiment کروں گا ایکٹوڈرم کا کام ہوتا ہے اس frog کا آگے جا کے نروس سسٹم بنانا نروس سسٹم کو بنانے کے ذمہ دارے کس کی بٹا ایکٹوڈرم کی اب دیکھیں کیسے کنٹرول ہوتا ہے اس سینٹس نے کیا کیا ایکٹوڈرم کو ریمووو کر دیا باقی دو لیا zائی گوٹ سوری اس زائی گوٹ یہ ایمبریو کے پاس موجود ہے تو اس نے کیا کیا میرے بچے ایکٹوڈرم کو ریمووو کر دیا اور ایک سائیڈ پہ آگے جا کے کچھ بھی نروس سسٹم نہیں بنایا مطلب جو ایکٹوڈرم پیٹری ڈش میں گروہ کروا رہے ہیں اس نے سوچا وہ پیٹری ڈش میں کس میں چینج ہو جائے گی ایکٹوڈرم نروس سسٹم میں پر پتہ لگا وہ نروس سسٹم میں چینج نہیں ہوئی اس سے آگے نروس سسٹم نہیں بنا اس نے کہا جو ایمبریو ہے جس کے پاس ایکٹوڈرم نہیں ہے اس سے آگے کیا نروس سسٹم بنا تو اس نے دیکھا فورمیشن دیفیکٹک نروس سسٹم مطلب کہ اس کے پاس بھی نروس سسٹم پروپر نہیں بنا دیفیکٹک نروس سسٹم بنا تو یہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ ایمبریو سے بھی نروس سسٹم نہیں بنا اور اکیلی ایکٹوڈرم بھی اپنے آپ سے آگے نروس سسٹم نہیں بنا پائے اس نے کہا یہ میں اپنا تجربہ چینج کرتا ہوں اس نے پھر زائگول ڈیا اور اس زائگول کے اندر سے اس فروق کے زائگول جیس میں تین لیا رہا ہے ایکٹوڈرم میزوڈرم اور اینڈرم اس نے میزوڈرم کو ریموف کر دیا اب میزوڈرم ریموف ہوگی ہے اب کیا بچ گیا ایکٹوڈرم اور اینڈر перем اس نے کہا لو بھی ایکٹوڈرم موجود ہے اور اینڈرم موجود ہے اب تو ایکٹوڈرم کو بنانا چاہیے نروس سسٹم تو پتہ لگا کہ نروس سسٹم پھر نہیں بنا اب ایکٹوڈم بھی تھی تو اس نے کہا یار لگتا ہے ہر ایک سل دوسرے سل کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن رکھتا ہے ہر ایک لیئر دوسری لیئر کے ساتھ رابطہ رکھتی ہے جو اس کو گائیڈ کرتی ہے بھائی جن تو نے بننا کیا ہے تو اگر میزوڈم نہیں ہے تو پھر تو بننا چاہیتا نا ایکٹوڈم تو موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکٹوڈم کو جو سٹیمولیٹ کرتی ہے وہ میزوڈم ہے ان دونوں کا آپس میں رابطہ نہیں رہا تو میرے بچے ایکٹوڈم بھی آگے جا کر نروس سسٹم میں چینجیں نہیں ہو پائی تو اس نے ریزلٹ لکھا کہ میزوڈرما سل سٹیمولیٹڈ دا ڈیویلمنٹ آف ایکٹوڈم لیئر بائی ڈیفرنشی ایشن پروسیس تو میرے بچے یار رکھیں جو میزوڈم ہے وہ میرے بچے سٹیمولیٹ کرتی ہے ڈیویلمنٹ آف ایکٹوڈم لیئر تو اکیلی لیئر کبھی بھی کچھ چیز کو نہیں بنا سکتی دوسری لیئر کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ اس کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں اس پروسیس کو نام دیتے ہیں کونسپٹ آف ڈیفرنشی ایشن ہے یہ بڑا آسان اور سمپل سا ٹوپک تھا ہے ایز ای شورٹ کوئسن اور ایم سی کیوز میں بڑی دفعہ پوچھا جا چکے سارے ٹوپک اپلوڈڈ ہے جا کے آپ ٹوپک کا نام لکھیں لیکچر کا کوئی بھی نام لکھیں ساتھ میں علی اکیڈمی لکھ دیں آپ کے سامنے وہ ٹوپک آ جائے گا اور یہ یاد رکھے گا آپ نے ایز ای ٹی سی پیپر میں لکھنا ہوتا آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے جزاک اللہ اللہ حافظ